موسیقی شام جب ارون جیٹلی سب کے سامنے آئے تب ایسا لگ رہا تھا کہ بہت بڑی راحت کی خبر وہ دیں گے لیکن ابھی جو آسمان چھو رہے ہیں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں انہیں اتنی تو زیادہ کم نہیں کر پائے بیت منتری کہا کہ انتراشتری بازار میں پیٹرول ڈیزل کی قیمت بڑھ چکی ہے اس لئے ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے اور دھائی روپے کی راحت دینے کی کوشش سرکار کی طرف سے اس کوشش سے کیا امیدیں جاتی ہیں آنے والے دنوں میں کیا کچھ بدل سکتا ہے یہ ہم جانیں گے آج دیش کی بات میں ان تمام خبروں کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی دکھائیں گے کہ کیسے سنسکس نے گوتا لگایا اور شیروں کے دام بھی نیچے گر رہے ہیں پیٹرول اور ڈیزل کمپنیوں کی اور ایسے میں کیا امید ہے آنے والے دنوں میں ہمارے دیش کی ارث ببستہ کی ادھر بھارت نیا اسم میں عوائد روپ سے رہ رہے ہیں سات روہنگیا پرواسیوں کو ان کے مول دیش میں آمار واپس بھیج دیا ہے یہ پہلی بڑی کاروائی ہے بھارت دوارہ اٹھائے گا یہ پہلا قدم ہے حالانکہ بھارت سرکار پہلے بھی روہنگیا شردارتیوں کو اپنے دیش میں رکھنے کو تیار نہیں تھی لیکن سپریم کورٹ میں جب ایک اپیل داخل ہوئی تو اس کے بعد ان کو یہ تھا استطیق میں رکھا گیا ہم نے اس پر ایک بڑی بحث بھی رکھی تھی اور ہم نے دکھایا تھا آپ کو اپنے خاص کارکرم انڈیا لیگل میں کس طرح سے روہنگیا شردارتی پورے دیش میں فیلنے کی کوشش کر رہے ہیں کشمیر کے سیماو پر فیل چکے ہیں دلی جیسے دلی کے جس کو کہا جائے دلی کے ہردہ اسطل میں بھی وہ رہ رہے ہیں اور اس کو لے کر طرح طرح کی راجنیت بھی چلی یہاں کے کورٹ میں بھی کئی ایسے وکیل جو اپنی وقالت چمکانے کے لیے ہر طرح کی پی آئیل کرتے ہیں انہوں نے بھی ان کے لیے پی آئیل داخل کیا اور اس کے بعد ان کو تھوڑی رہات بھی لی تھے لیکن سروچ کوٹ نے ایک بار پھر سے اس پورے معاملے پر سنوائی کی اور سپشٹ کیا ہے کہ ساتھ روہنگیاوں کو ہمارا واپس بھیجنے کے آدیش پر روک لگانے والی جو یاچکہ تھی اسے خارج کر دیا اب اس سے آنے والے دنوں میں روہنگیا شردارتیوں کے ستھی بھارت میں کیا ہوگی یہ ہم آپ کو دکھائیں گے اور بھارت کے لیے کتنے بڑے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں روہنگیا یہ بھی بتائیں گے ویڈیو کون کرج معاملے سے ویوادوں میں گھری آئی سی آئی سے بینک کی سی ای او چندہ کوچر نے اپنے پت سے استیفہ دے دیا ہے روس کے راشترپتی ورادمیر پوتین دو دن کے دورے پر بھارت میں ہیں امیدیں بہت ہیں روس سے اپنا دوست آیا ہے یہ دوست واقعی اب کتنا دوست رہ گیا ہے اور بھارت سے اس کی دوستی کتنی مضبوط ہوگی اس یادترہ کے بعد یہ ہم آپ کو بتائیں گے آج اپنے خاص کارکرام دیش کی بات میں فلم ایکٹرس تنوشری دتہ سے جوڑے چھے چھاڑ کے معاملے میں راشتری محلے آیوگ میں شکایت کے بعد نانا پاٹیکر اور ان دو لوگ خلاف شکایت درج کی گئی ہے کیا اس سے نانا کی مشکلیں بڑھے گی حالانکہ نانا پاٹیکر اور تنوشری دتہ کے اس معاملے میں ترہ ترہ کی رائے ہے کچھ لوگوں کا ایک کہنا ہے کہ نانا پاٹیکر جیسے بڑے ادھاکار پر اور ایسے ویکتی پر جو سماس سیوک بھی ہو اس پر یہ آروپ لگانا تنوشری دتہ کی طرف سے ایک سنسنی خیج معاملے کو طول دینے جیسا ہے اور سنسنی فیرانے جیسا ہے نہ کہ اس میں تتھے ہیں بہرحال تنوشری دتہ نے جو کہا ہے اس میں کیا تتھے ہیں یہ سب کچھ جانچنے کی کوشش آج دیش کی بات میں اپنے خبر اچھی ہے اس خاص سیگمنٹ میں آپ کو دکھائیں گے امیٹھی کی ایک خبر اور آج کے دن کے اتحاسک مہتو کو یاد کرتے ہوئے بولیوڈ کے اس ستارے کو یاد کریں گے جو ہمارے دلوں پر راج کرتا ہے چلی شروع کرتے ہیں دیش کی بات کس نے سفر بھی یوں تو کہتے ہیں کہ بہت دیر کر دی مہربان آتے آتے لیکن مہربان آج شام کو آئے اور تھوڑی سے مہربانی بھی کی ہے میں بات کر رہی ہوں ویتمنٹری ارون جیٹلی کی کیندر سرکار نے مہت پردیش راجستان اور چھتیس گھر سمیت پانچ راجیوں میں ہونے والے ویدھان سبا چناؤ کے اعلان سے پہلے لوگوں کی ناراضگی سے بچنے کے لیے تیل کی قیمتیں کم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کیندر نے پیٹرول ڈیزل پر ڈیٹھ روپے ایک سائز ڈیوٹی گھٹانے کا فیصلہ لیا ہے ویتمنٹری ارون جیٹلی نے اس کے ساتھ ہی راجیوں سے بھی ڈھائی روپے ویٹ کم کرنے کی اپیل کی ہے اس اپیل کے بعد کئی راجیوں نے بھی ڈھائی روپے ویٹ کم کر دیا جس کے بعد پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کل ملا کر پانچ روپے تک گھٹ گئیں لیکن جس طرح سے آسمان چھو رہی ہیں یہ قیمتیں ان کو دیکھتے ہوئے ابھی بھی عام آدمی کتنی راحت پائے گا اس کی بہت زیادہ امید نہیں کی جا سکتی لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ ایک محول بنانے کی کوشش ویتمنٹری کی طرف سے کی گئی ہے دیکھئے ریپورٹ بھی اتنی ہی قیمتیں کم کرنے کے لیے کہا ہے تاکہ وہ بھوکتاؤں کو طرح پاس روپتہ کی راحت مل سکتے ہیں ایک سائز ڈیوٹی ہم لوگ ڈیڑھ روپیہ ایک روپیہ پچاس پیسے کم کریں گے اور جو ڈو او ایم سیز ہیں وہ ایک روپے کی کٹوٹی اپنی پرائزنگ میں فیکٹر دین کریں گی تو میں سبھی سٹیٹ گورنمنٹس کو یہ لکھ رہا ہوں ابھی کہ جیسے ڈھائی روپے کا کٹوٹی سینٹرل گورنمنٹ ابزورپ کر رہی ہے through the revenue and through the oil marketing companies تو ایکوویلنٹ اماؤنٹ سٹیٹ گورنمنٹس بھی ابزورپ کریں پیٹرل اور ڈیزل کی بڑھتی قیمتیں جہاں عام لوگوں کی جیپ کارٹ رہی تھیں وہیں سرکار پر بھی انہیں نیانترت کرنے کا دباؤ تھا قیمتوں میں کٹوٹی کرنے سے پہلے پیٹرولیوم منٹری دھرمن پردھانس ملاقات کی اور پھر تیل سچپس ملاقات کے بعد قیمتوں میں کٹوٹی کا فیصلہ لیا کیا جیٹلی کے مطابق اس فیصلے سے ایکسائز جوٹی پر 10,500 کرون روپے کا اثر پڑے گا ہمارا ریونیو کلیکشن جو ہے سینٹر کا ریٹ بڑھانے کی وجہ سے نہیں لیکن ٹیکس بیس بڑھانے کی وجہ سے انٹیکٹ ہے اور اس کا ٹوٹل ایمپیکٹ جو ہے اگر پورے ورش کے لیے ہو پورے سال کے لیے ہو تو لگ بگ 21,000 کرون روپے ہمارے اوپر آتا ہے تو یہ کیونکہ لگ بگ آدھا فسکل کے لیے ہوگا تو اس کا ہمارے اوپر ایمپیکٹ ساڑھے دس ہزار کرون روپے کے قریب آتا ہے which is only 0.05% of the fiscal deficit ویتمنتری جیٹلی کے مطابق دیل کے دام اس سال ریکارڈ اوچائی پر پہنچ رہے ہیں اس کے لیے باہری دباو گارت میں پشلے چار سال میں پیٹرول اور ڈیزل کے دام سب سے اوچھے استر پر پہنچے ہیں حالانکہ سرکار نے ارتبی بوستہ کو استھر کرنے کے لیے کافی قدم اٹھائے ہیں تیل کیمتوں میں کٹوٹی کے سرکار کے اس فیصلے کو کئی راجیوں میں ہونے والے ویدان سبت چناؤوں سے بھی جھوڑ کر دیکھا جا رہا ہے رواجستان، مدر پردیش اور 36 گھر سمیت پاکس راجیوں میں چناؤ ہونے والے ہیں ایسر میں وپکش اس کٹوٹی کو سیاسی کرارتے رہا ہے پیروڈ رپورٹ ایپی ایم اتر اس بیچ وید بنتری جیٹلی کی اپیل پر کئی راجیوں نے اپنے ہاں ویٹ میں ڈھائی روپے کی کٹوٹی کی ہے یوپی مہراشترا اور گجرات نے ویٹ گھٹایا ہے اس کے علاوہ 36 گھر ایمپی ترہ کھنڈ میں بھی ویٹ کم ہوا ہے ہیماچل پردیش اسمت رپوراج ہار کھنڈ میں بھی راجیوں کی طرف سے ڈھائی روپے کی کمی کی گئے ہیں گورتر ابھی یہ سبھی راجے بی جے پی سرکار دوارہ ہی شاسیت ہیں اب اس کو دیکھا جائے تو اسے تھوڑی راحت ضرور ملے گی ان راجیوں میں رہنے والے لوگوں کو مہراشترا اور پیٹرول میں دھائی روپے کی کٹوٹی کرے گی تو اتر پردیش جیسے راج میں یہاں کی جنتہ کو دیجر اور پیٹرول میں پانچ پانچ روپے کی بھاری راحت اس سے ملے گی مہراشترا سرکار نے بھی یہ تیہ کیا ہے کہ ہم بھی پیٹرول کے اوپر دھائی روپے کا ملک کم کریں گے تو کل ملا کر مہراش میں ہمارے رہی بھائیسیوں کو پانچ روپے سستہ پیٹرول ملے گا اور مجھے لگتا ہے کہ کینر سرکار اور راج سرکار نے ملکر ایک بڑی ریایت آج لوگوں کو دی ہے تو یہ ویت منتری رون جیٹلی کا 3 steps formula تھا جس میں انہوں نے سرکار نے رہت دی تیل کمپنیوں سے انہوں نے ایک روپے کی رہت لی اور راج سرکار اس سے اپیل کی کہ ویٹ گھٹ آئے لیکن یہ maintain کتنا ہو پائے گا اس کو آگے کتنا لے کر جا پائے گی بھارت سرکار اور ویت منتری رون جیٹلی اس کو کیسے آنے والے دنوں میں maintain کر پائیں گے یہ ایک بڑی چنواتی ہے کیونکہ تیل کی قیمتیں روز تیہ ہوتی ہیں آج کل ہمارے دیش میں ایسے میں ظاہر سی بات ہے کہ یدی کل تیل کی قیمتیں اور بڑھتی ہیں تو یہ قیمت ٹھیک ویسے ہی آگے بڑھتی جائے گی یہ رہت کتنے دنوں تک ہمارے لیے بنی رہے گی یہ دیکھنا ہوگا لیکن سرکار کی کوشش ضرور ہے کہ اس بڑھتی مہنگائی پر خاص کر پیٹرول ڈیزل کے بڑھتی کیمتوں پر روک لگایا جائے جنتہ کو پیٹرول اور ڈیزل کی بڑھتی کیمتوں سے رہت دینے کے لیے سرکار نے پیٹرول اور ڈیزل پر ایک سائز ڈیوٹی میں دھائی روپے پرتی لیٹر کی کٹوٹی کر دی ہے سرکار کے اس قدم سے بڑھتی شاسیت راجیوں میں پیٹرول اور ڈیزل کے دام میں پانچ روپے تک کی کل کمی آئی ہے وہیں بپکش نے سرکار کے اس قدم کو آنکھوں میں دھول جھوکنے والا بتایا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تیل کی قیمتی تو روز تیہ ہوں گی ایسے میں یہ پانچ کا آنکڑا کیسے پار ہو جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا کانگرس نے سرکار سے پوچھا ہے کہ وہ دنیا کے آنے دیشوں کو سستے میں ڈیزل اور پیٹرول کیوں بیچ رہی ہے حالانکہ بی جے پی نے کانگرس پر پر اٹوار کیا ہے پیٹرول اور ڈیزل کے داموں میں سنٹرل ٹیکس کی کٹوٹی کر اندھائی روپیہ تک کی راہت عام جنتہ کو ملے اس پرکار کا فیصلہ کیا ہے میں بھارتی جنتہ پارٹی کی وار سے اس فیصلے کا سواگت کرتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی کی سبھی راجے سرکاروں نے بھی یہ فیصلہ لیا ہے کہ ٹھائی روپیہ تک کی ویٹ میں کٹوٹی کریں گے موڈی گورنمنٹ اپلائیز بینڈیڈ آف ای مارجنل کٹ ان دہ پرائیسیز آف پیٹرول اور ڈیزل اسے کہتے ہیں نو سو چوہے کھا کر بلی ہج کو چلی مہنگائی آج ہاتھی کے سمان اور کٹوٹی چھینٹی کے سمان اسی لیے دیش کہتا ہے کہ موڈی سرکار بے ایمان اگر اسی طرح سے تیل کی قیمتیں ہر دن بڑھتی رہیں اور اسی طرح سے آروپ پرتیاروپ کا کھیل چلتا رہا اور کچھ ایسا ٹھیک تھاک یا وشیس طور پر نہیں کیا گیا جیسے واقعی لوگوں کو رہت ملے تو اگلے کچھ دنوں میں تیل کی قیمتیں پہلے کے برابر ہی ہو جائیں گے قیمتیں کم ہونے کے بعد بھی عام لوگوں کی جیب پر بوش تو کم نہیں ہوا ہے ایک خاص طریقے سے ہم نے جانے کی کوشش کی کہ آخر عام لوگوں کی کیا رہا ہے اس پر پہلے بھی مہنگا تھا اب بھی مہنگا ہے کیا فرق پڑھنا اس سے دو روپے سستہ ہو جائے دو روپے مہنگا ہو جائے دو لیٹر تیل کے دلوان آئے کتنا فرق پڑھے گا اس سے پیجے کی سرکار میں ہے تو جنا سارا ہی کہنا مہنگا اس سے کیا فرق پڑھے گا سری اے میں ڈائی روپے کم ہوگئے اس سے کیا فرق پڑھے گا اس کے بعد اس میں ڈائی روپے لیس کر دو تو اس میں کون سا فرق پڑھنا سیلنگ اتنی ہے سا کچھ میں پیٹرل سستگ رہی کیا ہوگا ابھی پھر آپ کل دیکھو گے پانچ روپے دوبارہ بڑھ جائے گا ادھر انتراشتری بازار میں کچھا تیلیک سو سات ڈالر پرتی بیرل ہونے کے باوجود بنوہن سرکار کے دوران مارچ دوہر چودہ میں دلی میں ایک لیٹر پیٹرول تیہتر روپے اور ڈیزل پچھپن روپے میں مل رہا تھا اس کے ایک مکہ وجہ یہ تھی کہ تب موجودہ سرکار پیٹرول اور ڈیزل پر نو روپے اٹھالیس پیسے اور تین روپے چھپن پیسے کے در سے اتپاد شلک وصول رہی تھی اس کے علاوہ ڈیزل پر پرتی لیٹر آٹھ روپے اور سنتیس پیسے کی سبسیڈی بھی دی جارہی تھی یعنی ایک لیٹر ڈیزل پر تتکالین سرکار کو کاری پانچ روپے کا گھاٹا ہو رہا تھا بات اگر موجودہ موجودہ موڈی سرکار کی کریں تو ڈیڑھ روپے کٹوٹی سے پہلے پیٹرول پر ساڑھے انیس روپے جبکہ ڈیزل پر شاڑھے پندر روپے کا اتپاد شلک وصولہ جارہا ہے اس طرح موجودہ سرکار تتکالین مرمون سرکار کی تلنا میں ایک لیٹر پیٹرول پر دس روپے زیادہ کما رہی تھی جبکہ ڈیزل میں اسے پانچ روپے نقصان کے بجائے قریب پندر روپے کا فائدہ ہو رہا تھا موجودہ سرکار کے دور میں پیٹرول اور ڈیزل کی کمائی سے کندر سرکار کا راجسو تین سالوں میں قریب ڈیڑھ لاکھ کروڑ روپے سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے ساتھی کندر پر پیٹرولیوم سبسیری کا بوش بھی تب سے قریب پچاس ہزار کروڑ پر گھٹا ہے یہی کارن ہے کہ پکش اور عام آدمی اس بات کی امید کر رہے تھے کہ سرکار پیٹرولیوم اتپادوں پر ایک سائز ٹیکس گھٹا کر عام لوگوں کو تھوڑی راہت پہنچائے گی لیکن یہ راہت اونٹ کے موں میں جیرہ ہی ثابت ہوئی بہرحال ابھی پیٹرول اور ڈیزل کے قیمتوں کو لے کر الگ الگ طرح کی باتیں چلی رہی ہیں امیدوں کا دور جاری ہے قیاسوں کا بازار گرم ہے اسی بیچ گھرے لو شیر بازار میں لگتار دوسرے دن بھی بھاری گراوٹ دیکھنے کو ملا ہے امریکی ڈالر کے مقابلے روپے میں کمزوری گہرانے کے بعد ویدیشی نویشکوں کی اور سے ہوئی بکوالی کے چلتے سینسکس 806.47 انکھ گوتا لگا کر 35179 اور نفٹی 269 انکھ گر کر 10,599.25 پر بند ہوا باجار میں مچیز اتل پتل کا انداجہ اسپات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سینسکس کے 31 شیئروں میں صرف 6 شیئر ہی ہرے نشان میں بند ہوئے باقی 25 شیئر کمزور دکھائی دیئے نفٹی پر بھی 49 شیئروں میں گراوٹ رہی جبکہ محض 11 شیئر پیجی کے ساتھ بند ہوئے نفٹی پر ہندوستان پیٹرولیم بی پی سی ایل انڈیان آئل کارپوریشن اون جی سی ریلائنس اور گیل کے شیئر ٹوٹ گئے کاروبار کی شروعات کے ساتھ ہی سینسکس 600 سے زیادہ لڑکا تو نفٹی میں بھی دیڑھ سونگوں کی گراوٹ درس کی گئی سرکار کے لیے صرف دیل کی کمپنی بڑھتی قیمتے ہی نہیں ہیں روپیا بھی ڈالر کے مقابلے ریکارڈز تر تک کر گیا ہے اس میں سب سے بڑا جو میں رول مانتا ہوں وہ کروڈ آئل کے بڑھنے کا وجہ ہے جہاں یو ایس نے ایران اور وینیزویلا پہ جب سے سینکشن لگایا ہے تب سے کروڈ آئل کے پروڈکشن کو لے کر کافی باتیں ہو رہی ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ ڈالر میں ادر کرنسیز کے مقابلے کافی تیجی بنی ہوئی ہے گروہر کو ڈالر کے مقابلے روپیا اپنے سب سے نچھلے ستر تیہتر روپے ستر پیسے پرتی ڈالر پر پہنچ گیا کچھ تیل کی قیمتیں پچیاسی ڈالر پرتی بیرل تک پہنچ گئی ہیں پیروڈ ریپورٹ ای پی ای ادھر بھارتی روپے کی قیمت میں لگاتار گراؤٹ جاری ہے ڈالر کے مقابلے روپے مقابلے روپے اب تک سب سے نیونتہ مستر پر پہنچا تو کانگرس ادھاکش راہول گاندی نشانت سادنے سے نہیں چکے راہول گاندی نے ٹوٹ کر کے اس سے بریکنگ نہیں بروکن کرا دیا راہول گاندی نے یہ ٹپنی روپے کی قیرتی قیمتوں کو لگاتار آرہی بریکنگ نیوز پر کیا ہے اور ادھر بھارت نے اصم میں عوائد روپ سے رہ رہے سات روہنگیا پرواسیوں کو گروہر کو ان کے مول دیش میں امار واپس بھیج دیا بھارت وارا اٹھائے گیا یہ دے اس طرح کا پہلا قدم ہے ان عوائد پرواسیوں کو دوہزار بارہ میں پکڑا گیا تھا اور اس کے بعد سے وہ اصم کے سلچر ستھت کچھار کے اندری جیل میں بند تھے مینمار کے ساتھ ناغریکوں کو گروہر کو واپس ان کے دیش بھیج دیا گیا ان پرواسیوں کو منیپور کے مرہ سیما چونکی پر مینمار کے ادھکاریوں کو سوپا گیا مینمار کے راجنیگوں کو وانیجک پہنچ پردان کی گئی تھی جنہوں نے پرواسیوں کے پہچان کی پسٹی کی مینمار نے ان روہنگیوں کو واپس بھیجنی کی سوپا پردان کرنے کے لیے ان کی پہچان کا پرمان پتر اور ایک مہینے کا ویزہ بھی دیا ہے عوائد پرواسیوں کی مینمار کی ناغریکتہ کی پسٹی اور اسی دیش کی سرکار دوارہ رکھائن پرانت میں ان کے پتوں کے ستیابن کے بعد ہوئی اور ان سبھی کو مینمار کی سرکار نے یاترہ دستاویج پردان کیے ہیں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ روہنگیہ پرواسیوں کو بھارت سے واپس بھیجا گیا ہے یہ سبھی آسام کے سلچہ رشتیت کچھار کیندری جیل میں بند تھے کین سرکار کا کہنا ہے کہ یہ ساتھ روہنگیہ گیر کانونی طریقے سے 2012 میں بھارت آئے تھے اور انہیں ویدیشی ناغری کانون کے تحصہ جا ہوئی تھی ان سبھی کے عمر 26 سے 32 ورس کے بیچ ہے بھارت سرکار نے پچھلے سال سنسد میں بتایا تھا اور اس سے پہلے آج روہنگیہ گھسپیٹھیوں کے سمرتھکوں کو سپریم کورٹ سے بھی جھٹکا لگا سپریم کورٹ نے سات روہنگیہوں کو میاں مار واپس بھیجنے کے آدیش پر روک کی مانگوالی آجکہ کو خارج کر دیا پردھانے آج دیش ننجنگو گوئی جسٹس سنجے کشن کول اور جسٹس کیم جوسپ کے بینچ نے وکیل پرشاند موشن دورا داخل یاچکا کو خارج کر دیا سنوائی کے دوران کند سرکار نے یاچکا کا ویروت کیا تھا دیش میں اوید طریقے سے گسے روہنگیہوں کی واپسی پر فیلحال قانون ارچند نہیں آئی گی سپریم کورٹ نے گروہار کو مڑی پور سے روہنگیہ شرد آرچیوں کو واپس میاں مار بھیج جانے پر روک لگانے سے انکار کر دیا واپس بھیجنے کے آدیش پر روک کی مانگوالی یاچکا میں کہا گیا تھا کہ عدالت کا کرتا ہوئے ہے کہ وہ راج بہین روہنگیہ شرد آرچیوں کی رکشہ کرے اس پر سپریم کورٹ نے یاچکا کرتا سے کہا کہ انہیں اس بات کو یاد دلانے کی کوئی آوشکتہ نہیں ہے کہ ججو کی کیا زمداریہ ہیں پردانی آجی شرد گوکوی جسٹس آس کے کال اور جسٹس کے ایم جوسیف کی بینچ نے یادش دیا کول ساتھ مائنمار نیشنل کو ڈیپورٹ کیا گیا ہے جنہیں سن 2012 میں سلچر پی ایس کیس نمبر 786 کے تحت گرفتار کیا گیا تھا اور ان پر فارنرز ایکٹ کی دھارہ 14A اور C لگائی گئی تھی انہیں مورے انٹرنیشنل بارٹر پر کیا گیا ہے اور مائنمار آثوریٹی کو کیا گیا ہے اور قریباً ڈیڑھ وزے نہیں کیا گیا ہے بھارت کی طرف سے آدھیکارک طور پر مائنمار پرکترپن کا یہ پہلا ماملہ ہے دو روہنگے پروازیوں نے پہلے جنہیں تیاجکہ دائر کی تھی جنہیں تیاجکہ میں روہنگے سموتاہ کے قلاب بڑے پیمانے پر بھیل بھاو اور ہنسہ کے قارن مائنمار سے بھاگ کر بھارت آنے والے 40,000 شرن آرثیوں کو ان کے دیش پھیجنے کے کینڈر کے پیسلے کو فینوٹی دے گئی تھی اصم کے حراست شیویر میں قریب 32 روہنگے شرن آرثی ہیں ان میں سے نابالک سمیت قریب پندہ روہنگے شرن آرثی تیج پر میں ہیں پیرو ریپورٹ اے پی اے پیشلے سال ان نو ستمبر کو ہم نے اپنے مشہس کارکرم انڈیا لیگل میں روہنگیا سمسیہ پر چرچہ کی تھی اور اس دوران سماجی کارکرتا گویندہ چاہر نے روہنگیا کو واپس بھیجنے کے سرکار کے قدم کو سہی ٹھہرائے تھا انہوں نے روہنگیا کے بھارت میں پرویش کرنے پر بھی سوال اٹھایا تھے ساتھ ہی انہیں بھارت کے لیے خطرہ بھی بتایا تھا کہنا ہے کہ بھائرک طور پر راشتری سورکشا ایکتا اکھنڈتا سورو بھومتا یہ آدھار ہونا چاہیے اس سمسیہ کے سندرب میں کیونکہ روہنگیا جو آئے ہیں باہر سے وہ اب 1948 کے بعد تو نشیط روح سے اکھنڈتا سورو بھومتا میانمار کے گھٹک ہیں وہ وہاں کی سمسیہ ہے اب یہاں وہ آئے کیسے پادا تو یہی سوال اٹھنا چاہیے تھا سرکار نے ہی سوشہ میں نرنے لیا کہ ان کو باہر کر دیا جانا چاہیے بلکب صحیح نرنے ہیں اور یہی روہنگیا لوگ ہیں جو جمہ کشمیر کے اندر سٹلڈ ہو رہے ہیں تو بھائیا سب سے سمویدن شیل علاقہ ہے جمہ کشمیر اور اس میں آپ پتے لوگوں کو لے گئے ہیں پہنچ گئے ہیں ایتے لوگ کہ کہ وہاں پر دعوت کھانے پہنچے ہوں گے کیا ان کا اپیوگ اور لوگ نہیں کریں گے ڈیماغرافی مہترپورن پکش ہے کسی بھی راشتر کی سیماوں کے نردھارن کا ڈیماغرافی مہترپورن پکش ہے کسی بھی دیش کے بھاؤگولک مانچتر کی سیما ریکھاؤں کو بدلنے کے لیے بلکل بھاؤگل بھارت کا اسی آدھار پر تو ہوا تھا نا زاہر سی بات ہے جی ہم ان باتوں سے سیکھ بھی تو لے لیں ادھر شیو سینہ پر مکھ دھوٹھاکرے جلد ایوڈیا کے دورے پر جا رہے ہیں پارٹی نیتا سنجے اور آہوت نے رام مندر کے مسئلے پر بی جی پی پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا ہے کہ بی جی پی نے مندر کے مسئلے پر وعدہ خلافی کی ہے جبکہ شیو سینہ کا سپشت مت مندر نرمان کے پکش میں رہا ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ دھوٹھاکے وعدہ جانے کے تاریخ کا اعلان دشہرہ ریلی کے دوران کریں گے ایوڈیا میں رام مندر درمان کی بانگ لکاتار تیز ہوتی جا رہی ہے سادو سنتو کے بعد اب راجنیتک گل بھی مندر کی بانگ کو لے کر اپنی سیاست کو چمکانے میں کوئی کور کا سر نہیں چھوڑنا چاہتے کہ ان سرکار کی سیوگی شیف سینہ بھی اس میں پیچھے نہیں شیف سینہ پرمک او دھوٹھاکرے نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ دھوٹھاکرے کے بعد وہ ایوڈیا آئیں گے پائٹی کے ورشنیتہ سنجے راؤت نے مندر کے مدے کو لے کر پی جے بی سرکار پر نشانہ ساتھ ہوئے کہا کہ انیس اکٹھوبر کو مومبئی میں ہونے والی پائٹی کی وارشک دھوٹھاکرے میں اور دھوٹھاکرے کے ایوڈیا یاترہ کی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا سنجے راؤت کا کہنا ہے کہ شیف سینہ نے ہمیشہ ایوڈیا میں رام اندر نرمان کا سمرتن کیا ہے بی جے پی کی منشاہ پر سوال اٹھاتے ہوئے سنجے راؤت نے کہا کہ کینڈر کی موڈی سرکار کو چار سال سے زیادہ کبرت ہو چکا لیکن بی جے پی نے اپنے بادے کو پورا نہیں کیا آپ کو بتا دے کہ وہ دوار کو شیف سینہ مکھیالہ سینہ بھون میں رام جنم بھومی نیاز کے پرمک جنم جائے شرنڈ مہاراج سے ادھوٹھاکرے کی ملاقات ہوئی جس پر ادھوٹھاکرے کو ایوڈیا آنے کرنے ہوتا دیا گیا اور اب جلد ادھوٹھاکرے ایوڈیا کے دورے پر جانے کی تیاری کر رہے ہیں کل ملاکر ایوڈیا کا مسئلہ دیش کی سب سے بڑی عدالت میں ہے جس پر انتیس اکٹیوبر کو سنوائی ہونے جا رہی ہے اس سے پہلے سیاست ایک بار پھر کرم ہونے جا رہی ہے شیف سینہ ایک تیر سے دو نشانہ ساتھنے کو تیار ہے پہلا اس معاملے کو لے کر پی جے پی پر وعدہ خلافی کا عروف لگا کر اس پر تباہو بنانے کی رڑنی تھی اور دوسرا رام مندر کو لے کر شیف سینہ کی سکریتہ کا سندیش دینا پاکستان اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا ہے گولاگاتار سیچ فائر کا اُلنگن کر رہا ہے پاکستان نے پونچ جلے کے آٹھے چھتر میں اُلنگن کیا ہے یہ فائر پاک کے باکری پوسٹ سے ہوا ہے مہیں بھارتی سینہ نے چیتہ، ساسور اور نویل پوسٹ سے جوابی فائر کیا رام مندر کو لے کر کل دلی میں سنتوں کی بڑی بیٹھک ہونے والی ہے یہ بیٹھک پی اچ پی کے سنت اُچھا دھکار سمیتی کی ہوگی دیش بھر کے چالیس سے پچاس بڑے سنت اِس بیٹھک میں حصہ لیں گے مانا جا رہا ہے اس بیٹھک میں رام مندر نرمان کو لے کر بھوشکی رنیتی پر چرچہ ہوگی اور اس دوران سنت رام مندر نرمان کو لے کر کار سیوہ کا اعلان کر سکتے ہیں پچھلے مہینے سے ہردال کر رہے پوروی دلی نگر نگم کے ہزاروں صفائی کرمچاری گروہار کو ایک بار پھر اگر ہو گئے بانگو کو لے کر دلی کے مکہ مندری ارون کی دیوال کے آواز کے باہر پردرشن کیا پردرشن کاری صفائی کرمچاریوں نے اپنی مانگ کو دوراتے ہوئے کہا کہ انہیں سیلری نیمت روپ سے دی جائے جو کبھی ملتی ہے اور کبھی نہیں ملتی ساتھ ہی ایریر بھی دیا جائے بھارت اور ویسٹنیز کے بیچ دو میچوں کی ٹیسٹ سیریز کا پہلا مقابلہ راجکوٹ میں کھیلا جا رہا ہے ٹیسٹ کرکیٹ میں ویسٹنیز کے خلیاب ڈیبیو کر رہے سلامی بلے باش پردرشن شوہ نے اپنے پہلے ہی انتراشتی میچ میں شاندار شتک جڑ دیا پردرشن ڈیبیو ٹیسٹ میں شتک لگانے والے پندرےوے بھارتی کھیلاڑی بن گئے وہ سچن تیندولکر کے بعد ٹیسٹ شتک لگانے والے سب سے یوہ بھارتی ہیں پہلے دن کا کھیل ختم ہونے تک بھارت نے چار ویکٹ کے نقصان پر تین سو چونسٹ رن بنانی ہے لکھنو میں ایپل کے مینجر ویویک تیوالی کی ہتیا میں شامل آروپی وردی والوں کو بچانے میں پولس کے کچھ سنگٹھن ابجٹ گئے ہیں چندہ اکرتھا کیا جا رہا ہے سوشل میریہ کا سہارا لیا جا رہا ہے یعنی کل ملا کر کہہ سکتے ہیں کہ یوپی پولس میں ویدروہ کے سگبوگا ہٹ ہے ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا پولس ہتیا کرے گی قانون سے کھلوار کرے گی اور پھر اس پر کاروائی بھی نہیں ہونے دے گی دیکھیں ایپورٹ لیکن وردی والے اپنے ساتھی کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں اپنے ہتیارے ساتھی کو بچانے میں وردی والے بگاوت پر اتارو ہو گئے ہیں آروپی پرشاند کی پتنی راکی کے بینک کھاتے میں پانچ لاکھ روپے سے زیادہ کی رقم جماعی ہو گئی ہے اب اراج پترت پولس ویل فیر اسوسییشن نے پانچ اکٹوبر کو کالا دیوس منانے کی بات گئی وہیں یوپی راج پولس کرمچاری پریشت نے چھ اکٹوبر کلابات میں میٹنگ کا اعلان کیا ہے یعنی ہتیارے ساتھیوں کو بچانے کے لیے وردی والے بگاوت پر اتر آئے ہیں لیکن ڈی جی پی سے انکار کر رہے ہیں پولس کرمیوں کی آواز اٹھانے کے لیے یوپی سمیت کئی راجوں میں نبے کے درشک میں یونین گٹھت کرنے کی پہلوی تھی ریجسٹرار فرم اینڈ سوسائٹی کے پاس ریجسٹریشن بھی کرا لیا گیا تھا ایسے لے کر سال انیس سو ترانوے میں یاجکہ کی ذریعے سوال اٹھایا گیا کہ جب ہر قردیش میں ادھکاریوں کرمچاریوں کی ایسوسییشن ہیں تو یوپی میں اس پر بندش کیوں ہیں ستائیس اگست انیس سو ترانوے کو ہائی کورٹ نے ایسوسییشن گٹھن کو سیمتی دی پر تدکالین ڈی جی پی نے ہائی کورٹ میں جواب داخل کیا کہ انیس سو تیہتر میں پولیس ایک وید روح جھیل چکی ہے ویسے اس تھیتیاں پیدا کرنے والے کسی گتھی ویدی کو جانبوچ کر اجازت نہیں دی جا سکتی ہے تدکالین سی ایم اور موکر سچپ کو بھی پتر لکھ کر پولیس کی کسی ایسوسییشن کو اسٹیٹروں میں نہ آنے دینے کا نورت کیا گیا یونین کی پیروکاروں کے مطابق آئی ایس آئی پی ایس لوبی اپنا پرچس و ختم کرنے کی آشنکہ سے کانونی دعو پیچھو کے ذریعے یونین کی دعا میں اڑنگی لگاتی آئی ہے پر اب پھر سے آوازیں اٹھنے لگی ہیں موجودہ پولیسیا آکروش کو پولیس کرمیوں کی ٹریننگ اور بھرتی پرکریہ مکھامی سے چوڑ کر پیتے کھا جا رہا ہے اس کو سلجھانا چاہیے پولیس کو اور یہ انٹیلیجنس کی فیلیر ہے ماتہ یہ کہوں گا یہ انٹیلیجنس کی فیلیر ہے اگر اس کو ٹھیک سے ہینڈل نہیں کیا گیا گھر طلب ہے کہ ویتن ویسنگتیوں ویشم کاری پرستیتیوں کو درست کرنے کی بانگ کو لے کر اکلیش راج میں بھی پولیس کرمیوں کے بیچ سے بیروت کے سور اٹھے تھے تب بھی ایسی کوشش سے سکتی سے نپٹا گیا اب پھر سے ناراضگی کے سور اٹھ رہے ہیں ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ پولیس اپنی مرجی سے کام کرے گی نیتی اور نردوشوں کو مارتی رہے گی کیا یوپی پولیس راجک ہو گئی ہے وردی والے ویدروہ کر اپنے جرم کو دبا دیں گے پیرو ریپورٹ ای پی ایم پولیس ریفارم پر بہت کچھ کرنا ابھی باقی ہے لیکن جس طرح سے یہ ویدروہ کے سور پھوٹ رہے ہیں پولیس کے اندر زاہی سی بات ہے کہ اس کے دو طرفہ اثر ہو سکتے ہیں کل ملا کر دیکھا جائے تو ایک تیواری مرجر کیس میں مکھیا روپی سپاہ پرشاند چودھے کے پکش میں لامبند پولیس کرمیوں کے خلاف سختی دکھائی جا رہی ہے ایٹا کے سپاہی سروش چودھے کو فیسبوک پر آپتی جنگ پوسٹ ڈالنے پر سسپنٹ کر دیا گیا ہے اور بھاگی کاروائی کا آدیش دیا گیا ہے خبروں کے مطابق صاف سندیش دیا گیا ہے کہ جو بھی اس طرح کی کاروائی کرے گا اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی ادھر ریزیور بینک کچھے تیل میں تیجی اور روپے میں گراوٹ کو دیکھتے ہوئے ریپوریٹ 0.25% بڑھا سکتا ہے ریزیور بینک کی مودرک نیت سمیتی 2018 کے چوتھے دوئے ماسک سمکشہ کے تین دن کی بیٹھاک شروع ہو گئی ہے اور مودرک نیتی سمکشہ کے گھوشنا کل یعنی 5 اکٹوبر کو ہوگی اب راحت کی امید RBI سے ہے لیکن یہ اتنا آسان بھی نہیں ہوگا ہو سکتا ہے کہ کل پھر امیدوں پر پانی پھر جائے ہوم لون سمیت سبھی طرح کے کرجوں کی بیاز درے پچھلے دو سالوں سے کموں بیش کی ایک ہی اسطر پر تھی لیکن پچھلے کچھ ہفتوں میں چار بڑے بینکوں نے لون کے بیاز درے پڑھائی ہے سنکیت اس بات کی ہے کہ آنے والے دنوں میں دیش میں ہوم لون کے ساتھ دوسرے کرج مہنگے ہونے کی رفتار اور تیج ہو سکتی ہے مہنگا ہوتے ایک کچھے تیل ڈالر کے مقابلے روپے کی گراوٹ اور امریکہ چین کے بیچ ٹریڈ وار تیج ہونے کے آسار کے پیچ بیاز درے اور بڑھنے کی سمبھاونایں جتائی جا رہی ہیں بیاز درے تیہ کرنے والی بھارتی رزورب بانک کی مودرک نیتی سمیتی کی بیٹھک بدوار کو شروع ہوئی یہ بیٹھک تین دن تک چلے گی سمیتی کی فیاسوں کی گھوشنا شکروعار کو رزورب بانک کے گورنر اور جیت پٹیل کریں گے امید کی جا رہی ہے کہ کچھے تیل کی بڑھتی قیمتوں کا مدرس فتی پر ہونے والے پربھاؤ کو کم کرنے کے لیے رزورب بانک نیتی در میں شونیت دشملو دو پانچ پرتیشت بردی کر سکتا ہے اگر ایسا ہوا تو آنے والے دنوں میں عام آدمی کے لیے لون لینا اور مہنگا ہو سکتا ہے رزورب بانک نے ساڑھے چار سال کے انترال کے بعد پہلی بار جون میں ہوئے دوسری دویوماسک سمیخش بیٹھک میں پرمکھ نیتیگت در میں وردھی کی اس کے بعد رزورب بانک نے اگست کی نیتیگت بیٹھک میں بھی ریپو در یعنی کی علپ کالک در میں شون دشملو دو پانچ پرتیشت کی وردھی کی لگتار دو بار شون دشملو دو پانچ پرتیشت کی وردھی کے بعد اس سمیخ ریپو در چھ دشملو پانچ شون پرتیشت پر ہے بیرو ریپوٹ اپیر تر ویڈیو کون کرج ماملے کو لے کر بیویادوں میں گھری آئیسی آئیسی بینک کی سیئیو چندہ کوچر نے اپنے پت سے ستیفہ دے دیا ہے چندہ کوچر کی جگہ اب سندی بکشی کو بینک کا نیا سی ایم ڈی بنایا گیا ہے چندہ کوچر کی ستیفہ کی خبر آتے ہیں آئیسی آئیسی بینک کے شیئر میں لگبک پانچ فیستی کی پڑھتری ہو گئی آئیسی آئیسی آئی بینک نے کہا کہ بینک کی ندیشک منڈل یعنی بورڈ آف ڈیلٹرز نے بینک کی سی ایو چندہ کوچر کا دیاک پتر تتکال کو دھاؤ سے سوئی کار پڑھ گیا بینک نے یہ بھی صاف کیا کہ اس سے ندیشک منڈل دوارہ کی جاری جانچ پر کوئی اثر نہیں پڑھے تھا بورڈ نے سندیق بکشی کو بینک کا پبادلی دیشک اور مکھے کاریکاری اپنکاری نیوک کرنے کا نرنے لیا ہے بکشی کا کاریکال 5 سال یعنی 3 اکٹوبر 2023 تک رہے گا چندہ کوچر پر ویڈیو کان گروپ کو دیے گئے لون کو لے کر آروپ لگ رہے تھے ان پر آروپ تھا کہ انہوں نے ویڈیو کان گروپ کو لون دینے کے دوران انیمتہ تاورتی اور اوید طریقے سے نیجی لاب لیا اس میں چندہ کوچر کے پتی دیپک کوچر کا نام بھی سامنے آیا ہے اس معاملے کے خلاصے کے بعد سے چندہ کوچر کو 19 جون 2018 سے چھٹیوں پر بھیج دیا گیا تھا دراصل آئی سی آئی سے بینک اور ویڈیو کان گروپ کی ندیشک اربین گپتہ نے چندہ کوچر پر آروپ لگایا کہ کوچر نے ویڈیو کان کو کھول 3,250 کروڑ روپے کے رن منظور کرنے کے پتلے میں غلط طریقے سے نیجی لاب لیا جس کے بعد معاملے میں بانک کی سی او اور ایم ڈی چندہ کوچر اور ان کے پتی کی مشکلیں بڑی ہوئی ہیں بیورو ریپورٹ اے پی اے ادھر بشو بینک نے کئی بھارتی کمپنیوں اور لوگوں کو دنیا بھر کی اپنی ویبین پریوجناہوں سے پرتبندیت کر دیا ہے بشو بینک نے حالیہ وارشک ریپورٹ میں کہا کہ اس نے دھوکھا دھڑی وارشک وارڈے کے کارن اولیو ہیلتھ کیر اور جو موڈی نام کے کمپنی کو پرتبندیت کیا گیا ہے یہ دونوں بانگلہ دیش میں بشو بینک کی ایک پریوجناہ پر کام کر رہی تھی فراڈ اور کرپشن میں ڈوبی کئی بھارتی کمپنیوں کو وارڈ بینک نے بین کر دیا ہے وارڈ بینک نے اپنی وارشک ریپورٹ جاری کی اس ریپورٹ کے مطابق وارڈ بینک نے کل 78 کمپنیوں اور ویقتیوں کو بین کیا گیا ہے ریپورٹ پر کہا گیا ہے کہ بانگلہ دیش میں وارڈ بینک کی پروجیکٹ پر کام کر رہی فیمل 중에 کو انہی آرؤپوں کے چلتے چار سال کے لیے بینک کیا گیا ہے یہ کمپنیاں بینک کی ارجنٹینی اور پانگلہ دیش کی پروجیکٹ میں شامل تھی وہیں انڈیا بیسٹ کمپنی انجیلیک انٹرنیشنل لیمیٹیٹ کو چار سال چھ مہینوں کے لیے بین کیا گیا ہے یہ کمپنی ایتھوپیا اور نیپال کی پروجیکٹ میں شامل تھی ویشو بینک بھارت کی پروجیکٹ میں شامل مدھو کون پروجیکٹ لیمیٹیٹ کو دو سالوں اور آرکیڈی کنسٹرکشنز پرائیویٹ لیمیٹیٹ کو ایک سال چھ مہینوں کے لیے بین کیا گیا ہے اور میکلودس فارماسیوٹیکلز لیمیٹیڈ جیسی کمپنیاں بھی شامل ہیں 78 کمپنیوں کے علاوہ پانچ فرموں کو سرشرت نون ڈیبارمنٹ کی شرط کے ساتھ سیکشن کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ کہ کمپنیاں ورلڈ بانک کے پروجیکٹس میں شامل تو ہوں گی لیکن اگر انہوں نے شرطوں کو پورا نہیں کیا تو انہیں بان کر دیا جائے گا ورلڈ بانک نے بتایا کہ یہ بان انٹیگریٹی وائز پریسیڈنٹ آفیس آف سسپینشن اینڈ ڈیبارمنٹ اور سیکشنز بورڈ نے پچھلے سال کے بانک گروپ سیکشنز سسٹم کی گتیویدیوں پر ایک رپورٹ تیار کی جس کے مطابق یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ آئی اینٹی ورلڈ بانک کے پروجیکٹس میں بھرشتہ چار روکنے کے لیے کام کرتا ہے اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ آئی اینٹی کے سٹاف نے تین سو نبی پروجیکٹس کا آکلن کیا تاکہ اس میں ایسے خطروں کو کم کیا جا سکے پیرو رپورٹ ایپیل ادھر ہوا یاترہ کے دوران بورڈنگ پاس لینے کے لیے جلد ہی لمبی لائنوں سے چھوٹکارہ مل سکتا ہے کہ اندر سرکار پر لس بائیومیٹرک سیلف بورڈنگ ٹیکنالوجی کی شروعات کرنے جا رہی ہے اس تقنیق سے یاتریوں کا چہرہ دیکھ کر ایئرپورٹ پر انٹری مل سکے گی ایسے میں دیش کے کسی بھی شہر میں یاترہ کرنے کے لیے بورڈنگ پاس کی ضرورت نہیں ہوگی بھارت میں ہی کسی ایک شہر سے دوسری شہر جانے کے لیے بورڈنگ پاس کی ضرورت نہیں پڑے گی جلد ہی اس بیوستہ کو لاغو کیا جا سکتا ہے یاتریوں کو ایئرپورٹ میں پیپرلیس انٹری دینے کے لیے کینڈر سرگار نے فیس ریکوگینیشن اور بائیومیٹری کی ویوستہ لاغو کرنے کی تیاری کی ہے سوویدھا کو جلد ہی ٹریپل پی میٹرو ائرپورٹ پر لاغو کیا جائے گا جس میں دلی، ممبئی، ہیدراباد اور بینگلور بھی شامل ہے اس کے علاوہ ائرپورٹ آثورٹی آف انڈیا کی اور سے سنچالت برارسی، ویجیوارہ، اونے اور کولکتا ائرپورٹ پر بھی یہ سوویدھائیں دی جائیں گی خبر یہ ہے کہ سوویدھا کو آنے والے چھ مہینوں کے بھی تر لاغو کر دیا جائے گا یاتریوں کو اس کے لیے ایوییشن مینسٹری پورٹل میں آئیڈی کارڈ، آدھار اور ڈرائیونگ لائسنس کی مدد سے اپنے آپ کو رجسٹر کرنا ہوگا جس کے بعد آپ کی پہلی یاترہ میں ہی آپ کا فیس آئیڈی ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور آپ اسے ٹکٹ کے طور پر استعمال کر پائیں گے اس سوویدھا میں وہ ساری ڈیٹیلز ہوں گی جو آپ کے ایک ٹکٹ میں ملتی تھی فیشیل ریکوارگینیشن کو تھم ایمپریشن اور آئیریش اسکین کے اوپر رکھا گیا کیونکہ اس کا استعمال اب پوری دنیا میں کیا جا رہا ہے تو وہیں فیس آئیڈی ویریفیکیشن سب سے پرائیویٹ اور سورکشت انڈیکیٹر مانا جاتا ہے اسکین کے دوران سسٹم آپ کی فیس کو کئی ہزار یونٹ میں بارٹ دیتا ہے اور میچ کو ریکوارڈ کرواتا ہے تو اگر کسی کے سر پر بھی چھوٹ لگی ہوگی تو بائیومیٹرک کی مدد سے سسٹم اس چیز کو بھی سکیان کر دے گا حالانکہ یوزرز کو اپنی تصویر کو ہر پانچ سال میں بدلنا ہوگا سریشتے شکلہ ایپین اتردیش کی رازدھانی دلی سیوان یاترہ کرنے والوں کو نومبر میں تھوڑی پریشانی کے سامنا کرنا پڑے گا اگلے مہینے لگبا ایک سو اڑانے پر بھاویت ہوں گی دلی ہوای اوڈا اپنے تین میں سے ایک پریشانن رنوے کو مرمت کے لیے بند کرنے کی ارجنا بنا رہا ہے دلی انتراشتری ہوای اڈا لیمیٹیڈ ڈائل کے مطابق اس رنوے جس کے وی آئی پی اپریشن کے لیے بھی جیسے استعمال کیا جاتا ہے اسے تیرہ دن کے لیے بند کیا جائے گا اس کی شروعات پندرہ نومبر سے ہونے والی ہے اب کچھ عدالت کی خبریں لے لیتے ہیں آر جی ڈی سپریمو لالو پرساد کو چارہ گھوٹالے کے دیوگھر کوشاگار سے اوائد نکاسی کے ماملے میں میری ساڑھ تین سال کے سزا کی عوضی بڑھانے کے لیے سی وی آئی نے گروہ آر کو جھارکھنڈھائی کوٹ میں یاچکہ دائر کی ہے لالو کے ساتھ ہی اس ماملے کے ان سزا یافتہ آر کے رانہ بیک جولیس فولچین سنگھ مہش پرساد اور سبیر بھٹا چارک کی بھی سزا اس کی عوضی بڑھانے کا آگرہ سی وی آئی نے کیا ہے سی وی آئی نے ایک ان یاچکہ دائر کر کے اسی ماملے کے ان آر اوپی بیہار کے پورو مکہمتی ڈاکٹر جگنات مشر ویدیہ ساگر نشات دروبھغت کو ماملے سے بری کرنے کے سی وی آئی کوٹ کے عادیش کو بھی چنوٹی دی ہے سی وی آئی کوٹ سے کہا گیا کہ دیوگھر کوشاگار سے اویہ تکاسی کے ماملے میں لالو سمیت کا یہ آر اوپیوں کو دوشی قرار دے کر ساہت تین سال کی سزا سنائی گئی ہے جبکہ اسی ماملے کے اندوشیوں کو سات سات سال کی سزا ملی ہے سزا سنانے میں سی وی آئی کی عدالت نے صحیح نرنے نہیں لیا ہے ایک ہی ماملے کے سبھی آر اوپیوں کو اس ماملے کی ادھکتم سات سال کا سزا ہونی چاہیے تھی سبھی کے خلاف آر اوپ اور ساکش سمان تھے اس قرارن سبھی کو سمان سزا ملنی چاہیے تھی درمد پردیش میں فرجی متعدادہ سوچی کے ماملے میں کانگرس کی آجکہ پر آج سپریم کورٹ نے چناؤ آئیوک سے پوچھا کہ اس نے فرجی متعدادہ سوچی کے سنبند میں کیا کاروائی کی ہے آج سنوائی کے دوران چناؤ آئیوک نے کورٹ میں کہا کہ جہاں متعدادہ سوچی میں کچھ گڑ بڑی تھی وہاں ترنت کاروائی کی گئی آئیوک نے یہ بھی بتایا کہ آجکہ کرتا کی آروپ بے بنیاد ہیں کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا چناؤ آئیوک نے یہ بھی کہا کہ آجکہ کرتا نے جہاں سے متعدادہ سوچی کا ڈیٹا لیا وہ غلط ہے آئیوک نے آروپ لگایا کہ کورٹ کا فیصلہ اپنے پکش میں رکھنے کے لیے آجکہ کرتا نے کورٹ کو گمراہ کرنے اور جان پوچھ کر کورٹ میں غلط دستاویج پیش کی ہیں آئیوک نے مانگ کی کہ آجکہ کرتا کے خلاف کاروائی کی جانی چاہیے ترکیندر سرکار کو بڑی راہت دیتے ہیں اس سپریم کورٹ نے بہوچرچت جی ایسٹری ایکٹ 2017 اور اس کے شتی پرتی بنیامن 2017 کو سمویدھانک ٹھرایا ہے اس کے ساتھ ہی کورٹ نے ان کے خلاف دائر یاجکائیں بھی خارج کرتی ہیں جسٹس اے کے سکری اور جسٹس اشوک بھوشن کے پیٹ نے یہ فیصلہ ایک کوئلہ آیات کمپنی کی یاجکہ پر دیا ہے کمپنی نے کہا کہ سوچھ اور جا کے ایوج میں وسولہ گیا سس جی ایسٹری کے تحت وسولے گئے راجیوں کے ٹیکس میں سمایوجد کر اسے اس کا لاب دیا جائے کمپنی کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایسا پرافدھان نہ ہونے کے قارن جسٹی ایکٹ اور راج کشترپورتی ایکٹ اسم بیدھانک ہے کورٹ نے کمپنی کے سبھی دلیلیں خارج کر دی پیٹ نے کہا کہ راجیوں کے کشترپورتی کے لیے ایکٹ بنانا سنسد کی ویدھائی شکتی سے باہر نہیں ہے انشید 270 سنسد کو سس لگانے کے لیے قانون بنانے کے شکتی دیتا ہے دروپہار سینما کے مالک سوشیل انسل کے پاسپورٹ کے ماملے میں دلی ہائی کورٹ نے پاسپورٹ ادھیکاریوں کے خلاف جانچ کے عادیش دے دیا ہے ہائی کورٹ نے ویدیش منطرالے کو نردیش دیا ہے کہ وہاں ادھیکاریوں کے خلاف جانچ کر کے ریپورٹ پیش کریں ہائی کورٹ نے یہ عادیش نیلم کشنامورتی کی آجکہ پر دیا ہے جس میں عروب لگایا گیا کہ سوشیل انسل نے غلط جانکاریاں دے کر نیا پاسپورٹ غیر قانونی طریقے سے حاصل کیا ہے سوشیل انسل نے پاسپورٹ آفیس ہو غلط حلف نامہ دیا کہ اس کے خلاف کوئی کیس نہیں چل رہا اور اپہار کے کیس کے بارے میں تمام جانکاری ہونے کے باوجود بھی پاسپورٹ ادھکاریوں نے بھی اسے نیا پاسپورٹ جاری کر دیا دلی ہائی کورٹ نے آج سنوائی کے دوران کہا کہ جب پوری دنیا کو پتا تھا کہ اپہار کیس نے سوشیل انسل مکہ ابھیکت ہے تو بینا کورٹ کی منجوری کے پاسپورٹ ادھکاریوں نے اس کو نیا پاسپورٹ کیسے جاری کیا کورٹ نے ویدیش منطرالے کو نیدیش دیا کہ چار ہفتے میں اپنی جانچ کی ریپورٹ کورٹ کو سوپے راشتری حریت ادھکارن یعنی NGT نیدیش کی سبھی تیل کمپنیوں سے کہا ہے کہ 31 اکٹوبر تک پیٹرول پمپوں پر واشپ ریکاوری پرانالی یعنی VRS لگا دے تاکہ بینزین کی وائو منڈل سے ملنے پر روکا جا سکے کورٹ نے کہا کہ اگر وہ ایسا کرنے میں بفل رہتی ہیں تو تیل کمپنیوں کے ادھیاکشوں کی خلاف کاروائی ہوگی NGT کے ادھیاک جسٹس آدرش کمار گویل اس پی وانگڑی اور ڈاکٹر ناگین نندہ نے یہ آدیش دنیا ہے NGT نے اپنے آدیش میں کہا کہ جو پیٹرول پمپ ہر مہینے 300 کلو لیٹر سے زیادہ تیل بیچتے ہیں وہاں پر 31 اکٹوبر تک یہ پرانالی لگ جائے جبکہ باقی پیٹرول پمپوں کو 31 سنبر تک کا سمیں دیا جا سکتا ہے اور روس کے راشترپتی بلاد میر پتن دو دن کے دورے پر دلی ہیں اور اس دوران دونوں دیشوں کے بیچ ایک اہم سمجھوتا ہونے والا ہے بھارت کو روس سے S400 Air Defense System کے لیے سمجھوتے پر دستخط ہوں گے اس ڈیل پر امریکہ کو بھاری آپتی ہے امریکہ اس ڈیل پر بھارت کے اوپر پرتبند تک لگانے کی دھمکی دے چکے حالانکہ روس کے رسات رشتوں کو دیکھتے ہوئے بھارت نے امریکی دباؤ کو خارج کر دیا ہے روسی راشترپتی بلاد میر پتن کا بھارت دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب دونوں دیشوں کے بیچ رشتے پہلے جیسے سامانے نہیں ہیں امریکہ کی اور سے جھکتا بھارت اور پاکستان سے گرمچوشی بڑھاتا روس بیٹھا کا بڑا مددہ ہو سکتے ہیں حالانکہ اس کے بیچ سب کی نگاہیں اس S400 Air Missile Defense System پر ٹکی ہیں جسے لیکر بھارت اور روس کے بیچ سمجھوتے ہو سکتے ہیں خبروں کے مطابق امریکہ کی دباؤ کے بعد ہی بھارت روس سے 5 S400 Air Defense System کھری دے گا امید ہے کہ سعودے سے دونوں دیشوں کے رشتے ایک بار پھر گرمچوشی سے بھر اٹھیں گے روس کی سرکاری سمچار ایجنسیز پوتنک کا دعویہ ہے کہ راشترپتی پوتین کے بھارت دورے سے پہلے پی ایم موڈی کے نیترت والی سرکشہ پر بنی کیابینٹ کمیٹی نے روس سے پاس ایرک ڈالر سے زیادہ کے 5 S400 Air Defense System کی کھرید کو منظوری دے دی ہے حال کی دنوں میں بھارت نے رکشہ کی چیٹر میں روس پر نربتہ کم کرتے ہوئے امریکہ اور اسرائیل جیسے دیشوں سے کھریداری بڑھائی ہے اس کے بعد سے ہی دونوں دیشوں کی رشتوں میں کچھ تلکی آئی ہے لیکن پوتین کے دورے کے بعد رشتے سامانی ہونے کی امید جگی ہے اس رکشہ سعودے میں امریکہ کی قرف سے لگائے گئے پتیبند ایک پڑا روڑا ہے امریکہ نے 2016 کی رشت پتی چناؤں میں کچھت روسی حسدک شیپ کھلے کر روس کے خلاف اگست 2017 میں کانون پاس کیا تھا امریکہ کا یہ قانون ان دیشوں کو روکتا ہے جو روس کے ساتھ ہتھیاروں کا سعودہ کرتے ہیں مانا جا رہا ہے کہ بھارت اور روس پر امریکہ کا دباہ بہت کام نہیں کرے گا کیونکہ دونوں دیشوں نے پچھلے دو تین مہینوں میں روپی اور روبل میں کاروبار کرنا شروع کر دیا ہے ایسا بھارت سوویت سنگ سے 1960 کے دشک میں بھی کرتا تھا پیرو ریپورٹ اے پی این تو ایک اور جہاں روسی راشپتی ولاد میر پتین بھارت یادرہ پر پہنچ چکے ہیں وہیں پردھانمتی نرمودی کے دھکشتہ والے سرکشہ ماملوں کے کیابنٹ کمیٹی نے روس سے چار یودھپوت کے خرید کے سعودے پر بہر لگاتی ہے ان چار یودھپوتوں میں سے دو پوت روسی روس کی کمپنی یاتار شریپیارڈ بنائے گی بھارت اور روس کے بیچ سال 2016 میں انتر سرکاری سمجھوتے کے تحت چار یودھپوت کی خرید پر سمجھوتا ہوا تھا بھارتی نو سنہ کو یہ چار یودھپوت اگلے سال مل جائے گی اور کل ملا کر دیکھیں تو جب راشپتی پتین بھارت پہنچے ہیں مجھے یاد آتا ہے براک اوباما کا بھارت آنا عام طور پر روس ایک پارمپرک دوست رہا ہے بھارت کا اور جب بھی وہاں کا راشپتی اور راشتہ دھکش بھارت آتا تھا تو یہاں کے پردھان منتری اور راشتہ پتی دونوں ہی اتنی گرم جوشی سے ملتے تھے کہ جیسے اپنا بشرا بھائی آ گیا ہو لیکن اس بار وہ گرمہت نہیں دکھی ہے پردھان منتری موڈی اور پتین کے بیچ حالانکہ ڈیلز بہت سارے ہیں آمز ڈیلز بہت سارے ہیں دباؤ بھی بہت کچھ ہے روس سے امید بھی بھارت کو بہت کچھ ہے لیکن جس طرح سے براک اوباما آئے تھے اور پردھان منتری موڈی سویم انہیں لینے گئے تھے اور ان کے سواگت میں وہ کھڑے تھے اور انہیں گلے لگا کر وہ ساتھ لے کر آئے تھے پتین کا سواگت سوشما سوراج نے آج کیا اور جب پردھان منتری موڈی سے پتین ملنے بھی پہنچے تو آمتر پر 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 پردھان منتری موڈی گلے لگاتے ہیں اپنے دوستوں کو اپنے انے راشتہ دھیاکشوں کو اپنے کاؤنٹر پارٹس کو لیکن پتین کے ساتھ انہوں نے نہیں کیا حالانکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب سے راہل گانتی نے پردھان منتری موڈی کو گلے لگا لے تب سے پردھان منتری موڈی گلے لگانے سے انہیں لوگوں کو بچتے ہیں بھرحال بات جو بھی ہو لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ بھارت اور روس کی دوستی ایک پارمبرک دوستی ہے اور اس کو جتنا بھارت مضبوط رکھ سکے سامرک روپ سے اس کی لئے یہ بہت اہم رہے گا ادھر پاکستان کے ادھر ہم بات کریں تو پاکستان کی بھی نظر اس دوستی پر ہے پاکستان نے ایک بار پھر سے بھارتی اچائیوکت کا اپنان کیا حالانکہ آج یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دباؤ میں بھی ہے پاکستان اس لئے وہ اس طرح کی قائرانہ حرکت کر رہا ہے پاکستان میں بھارتی اچائیوکت عجب بساریہ کو ایک کارکرم میں شامل ہونا تھا لیکن بینا کسی پورو سوچنا کے این موقعے پر ان کے کارکرم کو رد کر دیا گیا بھارتی اچائیوکت عجب بساریہ کو سیول سرویس اکاردنی دورہ پاکستان میں آئیو جیت ہونے والے وارشک کارکرم میں شرکت کرنا تھا پاکستان کے سیول سرویسز مینجمنٹ انسٹیوٹ نے اچائیوکت بساریہ کو ایک خط لکھ کر خید جتایا چٹھی میں لکھا گیا کہ کچھ رکاؤٹوں کے چلتے بھارتی رازدود کا سمبودھین آئیو جیت نہیں کیا جا سکے گا بھارتی اچائیوکت بساریہ کا کارکرم رد کرنے کے پیچھے کی وجہ حالانکہ اس چٹھی میں نہیں بتائی گئے اور اب دیکھتے ہیں خبر اچھی ہے سرکاری پرائیمری سکولوں کا ذکراتیں ہی ذہن میں بدحال بھون اور لست پست ویوستہوں کی تصویر اُبھر آتی ہے سرکاری سکولوں میں فیلیہ ویوستہ کی تمام خبریں آئے دن آتی رہتی ہیں لیکن ان سب کے بیج یوپی کے امیٹھی زلے میں ایک سکول ایسا بھی ہے جسے دیکھ کر آپ کو حیرانی ہوگی یہ سرکاری سکول ہے یا پھر کوئی نیجی ویدیال ہے امیٹھی کے شکل بجار چھیدر کے وشمبر پٹی میں بنا سرکاری سکول تمام ان سکسو بیدھاؤں سے لیس ہے جس کی امید صرف نیجی یا بڑے سکولوں میں کی جا سکتی ہے پینے کے ساف پانی اور شوچالے سے یوپی سرکاری سکول میں بچوں کی کھیلنے کیلئے میدان کھانا بنانے اور کھانے کیلئے ساف سترہ کیچن سب کچھ ہے جو کمی تھی یہاں ساری پورڈ کی گئی ہے بیدیالے کا جو ہے پریویس آپ دیکھی رہے ہیں کہ کتنا اچھا بیدیالے بنا ہوا ہے یہ اسکول کے دیواروں پر سفید رنگ کی پتائی کی گئی ہے جن پر بنائی گئی تصویریں اور لکھے گئے سندیش بچوں کو انوشاسن اور نیتکتہ کی شکشہ دیتے ہیں اسکول کے چھاتروں کیلئے بقاعدہ ڈریس کوڈ ہے اسکول میں پڑھنے والے دو سو اسی بچوں کیلئے کل چار شکشک ہے جن میں سے دو گرام سماج کی اوٹ سے رکھے گئے ہیں ان کے ویتن کی ویوستہ گرام سماج کرتا ہے گاؤں کے بچوں کے لیے سرکاری اسکول میں یہ ساری سوگدھائیں گرام سماج کی اور سے کی گئی ہیں ان کا ماننا ہے بچے اگر سوچ اور سوست واتاورن میں پڑھائی کریں گے تو نہ صرف ان کا وکاس اچھے سے ہوگا بلکہ ان کے اندر سماج کو ساف اور سوست رکھنے کی بھاونا بھی آئے گی اور اب دیکھتے ہیں آج کی دن کے اتحاسک مہتبکو چار اکٹوبر ہے آج اور آج بہت خاص دن ہے چار اکٹوبر سال 825 میں آج ایک دن ممبئی کے کاروباری پارسی پریوار میں مہان بچارک اور بدھی چیوی دادا بھائی نورو جی کا جن ہوا تھا مہتبہ گاندھی انہیں اپنا گروہ مانتے تھے دادا بھائی نورو جی نے بھارت میں وشوی دیالیوں کی ستھاپنا کی اور سماسودھار کے کئی کارے کی 1892 سے 1895 کے بیچ وہ بریٹش ہاؤس آف کومنس میں لبرل پارٹی کے سانسد بنے انڈین نیشنل کانگریس کے نیو رکھنے کا شرے انہیں ہی دیا جاتا ہے تیس جون 1917 کو ممبئی میں ان کا نتہم ہوا تھا اور سال 1929 میں آج ہی کے دن پہلا انتر مہاد وی پی اے ٹیلی ویجن لائی پرسارنڈ کیا گیا تھا سین فرانسسکو سے ہوئے سیدھی پرسارنڈ میں تتکالین راشتپتی ہیری ایس ٹومین نے جاپان پیس ٹریٹی کانفرنس میں بھاشن کیا تھا اسے 87 اسٹیشنوں کے جریعے امریکہ کے 47 شہروں میں لائیو دکھایا گیا سال 1967 میں آج ہی کے دن روس نے دھرتی کے پہلے کرترم اپگرس پوتنیک ون کو اس کی نیشنلی کا اکشہ میں ستھاپیت کیا انٹھاون سنٹی میٹر ویاس اور چوراسی کلوگرام بجنی اسٹیٹلیٹ کو پریتھوی سے بھی دیکھا جا سکتا تھا آج دیش کی باتیں بس اتنا ہی آپ جڑے رہی ایپین سے نمسکار موسیقی